بسم اللہ الرحمن الرحیم ملتان ڈیویجن کے میرے شیروں شیرنیوں آپ کو مریم نواز شریف کی طرف سے السلام علیکم آپ کو نواز شریف کی طرف سے بھی السلام علیکم آج کشمیر کے ساتھ یک جہتی کا دن ہے تو آؤ آغاز کریں مقبوضہ کشمیر کی جد و جہد کو سلام پیش کریں کشمیر کی وادیوں کو سلام کشمیر کے شہدہ کو سلام کشمیر کی ماں بہنوں بیٹیوں بیٹوں کو سلام کشمیر کی لا زوال قربانیوں کو سلام اور ایک دن انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ ذرا ملتان کے بھائیوں گھڑی دیکھ کر بتاؤ وقت کیا ہوا ہے جب گھڑی کا نام لو تو کیا یاد آتا ہے ابھی گھڑی چور کے بارے میں بات کریں گے چھوڑیں گے نہیں میری باتیں گوھر سے سنو گے نا سارے حقائق بتاؤں گی سچ بتاؤں گی اور میرے سے وعدہ کرو کہ وہ حقائق جہاں جہاں آپ کی پہنچے ضرور بتاؤں گے جا کے کیونکہ یہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون کی بات نہیں ہے میرے وطن کی پاکستان کی بات ہے اور ملتان والوں بہت بہت شکریہ جتنے بھی ملتان کے قائدین ایمین ایز ایم پی ایز آفیس ہولڈرز یہاں پر بیٹھے ہیں میں سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں اور میں مسلم لیگ نون کے کارکنوں کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں آج مجھے لگ رہا ہے کہ اگر کارکنوں کا تنظیمی کنونشن ایسا ہوتا ہے تو جلسہ عام کس کو کہتے ہیں ملتان والوں مہربانی ملتان والوں مجھے مجھے احساس ہے نواز شریف صاحب کو احساس ہے شہباز شریف صاحب کو احساس ہے اور صرف احساس نہیں اللہ گواہ ہے کہ دل میں تکلیف ہے کہ آج مہنگائی ہے میں آپ کو اللہ کو گواہ بنا کے کہتی ہوں کہ دل میں شدید تکلیف ہے کہ آپ کے گھروں میں مشکلات ہیں آٹا مہنگا ہے روٹی مہنگی ہے سبزی مہنگی ہے گوش مہنگا ہے دالیں مہنگی ہیں بجلی مہنگی ہے گیس مہنگی ہے مجھے تکلیف ہے اس بات کی مجھے شدید تکلیف ہے اس بات کی میرا دل آپ کے ساتھ دھڑکتا ہے لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے ملتان کو بھی پتا ہے اور پاکستان کے عوام کو بھی پتا ہے کہ یہ مہنگائی کس کی عطا کی ہوئی ہے یہ مہنگائی پاکستان میں جس کا عذاب آج بائیس کروڑ عوام بھگت رہی ہے یہ مہنگائی کس کی لائی ہوئی ہے پاکستان کی عوام اچھی طرح جانتی ہے ملتان کے میرے بھائیوں اور بہنوں آپ یہ بھی جانتے ہو نہ گواہی دیتے ہو کہ نواز شریف کو اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے تین بار حکومت دی ایک دفعہ دھائی سال میں گھر بیج دیا دوسری دفعہ تین سال میں گھر بھیج دیا اور آخری بار چار سال کے اندر اندر بیٹے سے تنخواہ نے نہ لینے پر اٹھا کے دفتر سے باہر پھینک دیا لیکن آپ سب گواہ ہو قوم گواہ ہے کہ جب جب نواز شریف کی حکومت آئی تب تب پاکستان نے یوں ٹیک آف کیا ہر بار جب نواز شریف کی حکومت آئی تو مہنگائی بھی کم ہوئی پاکستان کے اندر ترقی بھی آئی پاکستان کے اندر بڑے بڑے منصوبے بھی آئے اور اللہ تعالیٰ کا فضل آج میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں آپ کو گواہ بنا کر کہہ سکتی ہوں کہ پاکستان کے پچتر سال میں اگر نواز شریف کے نو سال نکالو تو کھندرات کے علاوہ کچھ نہیں بچتا تاریخ گواہ ہے ملک گواہ ہے آپ سب گواہوں کہ جب جب نواز شریف کی حکومت آئی اللہ تعالیٰ کی مدد سے نواز شریف نے عوام کو ہر چیز میں ریلیف دیا آج اس ملک سے موٹر رے نکال دو تو کیا بچتا ہے آج اس ملک سے سڑکوں کے جال نکال دو تو کیا بچتا ہے آج اس ملک سے ترقیاتی منصوبے جس میں میٹرو بس شامل ہے جس میں اورنج لائن شامل ہے جس میں سڑکوں کے جال شامل ہے جس میں سی پیک شامل ہے وہ نکال دو تو کیا بچتا ہے آج اس ملک سے ایٹمی دماغیں نکال دو تو کیا بچتا ہے پاکستان کی ہر ترقی کے اندر لگیوی ایک ایک اینڈ کے اوپر محمد نواز شریف کا نام چمک رہا ہے ملتان والوں دو ہزار تیرہ میں بھی نواز شریف کو اجڑا ہوا ہو پاکستان ملا تھا حج کو لے کھاتی ہوئی معیشت ملی تھی لیکن دو ہزار تیرہ سے دو ہزار سترہ تک جب نواز شریف وزیراعظم کی کرسی پر بیٹھا تھا تو یہ بات ریکارڈ پر ہے تاریخ گواہے نواز شریف کے چار سال گواہے نہ بجلی کی قیمت بڑھی نہ آٹے کی قیمت بڑھی چار سال نہ چینی کی قیمت بڑھی نہ تیل کی قیمت بڑھی اجڑے سال میں نواز شریف کی واحد حکومت کی واحد جس میں چار سال آٹا پینتیس روپے کلو رہا چینی پچاس روپے پچپن روپے کلو رہی اور گھی ایک سو چالیس روپے کلو رہا غریب کے گھر میں آٹا چینی اور گھی استعمال ہوتا ہے نا زیادہ وہ بھی وقت تھا جب روٹی دو روپے اور پھر پانچ روپے کی ملتی تھی آج روٹی کتنے کی ملتی ہے نواز شریف نے بھی آئی ایم ایف کا پروگرام بھگتایا آئی ایم ایف کے پروگرام سے قیمتیں نہیں بڑھتی اگر عوام کا درد ہو نا سینے کے اندر تو اس کے بعد پھر دو ہزار سولہ میں جس طرح نواز شریف نے آئی ایم ایف کو خدا حافظ کہا تھا پھر ایسا ہوتا ہے اور ایک معایدہ ملتان کے بھائیو بہنو ایک معایدہ آئی ایم ایف کے ساتھ عمران خان بھی کر کے گیا آج جو ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں وہ اس معایدے کی وجہ سے جو عمران خان کر کے چلا گیا اور جاتے راتے اس معایدے کو پھاڑ کے اور بھی زیادہ تباہی کر کے چلا گیا آج آئی ایم ایف ہمیں کہتی ہے کہ عمران خان نے جو دھوکہ دیا اس کی وجہ سے ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے پہلے قیمتیں بڑھاؤ اس کے بعد پیسے دیں گے آئی ایم ایف کی بات سنیں تو مہنگائی ہوتی ہے آئی ایم ایف کی بات نہ سنیں تو پھر پاکستان دیوالیہ ہونے کو آ جاتا ہے ہمارے ہاتھ اس آئے ایم ایف کے معایدے نے باندے لیکن عمران خان کو تو نواز شریف سے ترقی کرتا ہوا پاکستان ملا تھا نا وہ اس کو خندر میں تبدیل کر چلا گیا ہمیں تو اب دو ہزار بائیس کے اندر اجڑا ہوا پاکستان ملا ہے لیکن عمران خان کی طرح چار سال یہ نہیں روئیں گے کہ پچھلی حکومت کر گئی پچھلی نواز شریف نے ہر بار قوم کو اللہ تعالی کے فضل سے مشکلات سے نکال آئے اس بار بھی نواز شریف انشاءاللہ پاکستان کو نکال کے لے جائے گا یہ جو گھڑی چور ہے نا اس نے صرف گھڑی چوری نہیں کی اس نے پاکستان کے ایک کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تباہی مچائی ہے اور آج آج غور سے سننا زیادہ لمبی بات نہیں کروں کیونکہ مجھے پتہ مغرب کا تائم ہونے والا ہے آج باجوا صاحب جب ریٹائر ہوئے تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ میں مانتا ہوں کہ عمران خان جیسا بلندر ہم سے ہوا ہے یہ پاکستان کے پچتر سالوں میں تاریخ کا سب سے بڑا بلندر تھا اور یہ وہ بلندر تھا جس نے ملک ایک کونے کی دوسرے کونے سے لے کر دوسرے کونے تک تباہی مچا دی اب اعتراف کافی نہیں صرف بلندر کرنے کا اعتراف کافی نہیں اب وہ جو داغ ملک اور قوم کے ماتھے پہ لگایا اس کو دھو نہ پڑے گا اس فتنے کو اٹھا کر سیاست سے باہر پھینک نہ پڑے گا اس گھری چور کو سیاست سے اٹھا کر باہر پھینک نہ پڑے گا اور یہ بلندر نہیں تھا یہ سامپ تھا جو پانچ کے ٹولے نے پالا سامپ اب یہ سامپ اس پانچ کے ٹولے کو دس رہا ہے وہ اس کا گربان پکڑ رہے ہیں میں نے 2019 میں یہ بات کی تھی ان کی جو گٹ جوڑ ہے اس کی ہانڈی چوراہے میں پھوٹے گی ایک دن اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو نہیں دس رہی یہ ملک کو بھی دس کے چلے گئے تو حاصلہ رکھنا ملتان والوں مشکلات ضرور ہیں لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن بھی دور نہیں جب شہباز شریف بارہ بجے دفتر نہیں آتا اور چار بجے بنی گالہ میں جا کر روح پوش نہیں ہو جاتا شہباز شریف صبح چھ بجے اپنا کام شروع کرتا ہے اور یہ بھی میں بتا دوں کہ اگر مسلم لیگ نون اس ملک کو مشکلات سے نہیں نکال سکتی تو پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت ایسی نہیں ہے جو اس ملک کو مشکلات سے نکال کر لے جائے حوصلہ رکھو وقت لگے گا لیکن انشاءاللہ تعالیٰ وہ وقت آئے جب آپ تجربہ کیا عوام نے تین بار اعتماد کیا نواز شریف کو لے کر آئے اور نواز شریف عوام کے اعتماد پہ پورا اترا ان پانچ پیاروں نے ایک تجربہ کیا جس کا نام گھڑی چور ہے وہ تجربہ موکے بل زمین پر گر گیا اور پاکستان کو بھی لے کر بیٹھ گیا اپنی اپنی اکانومی ٹھیک کر لی اپنے گھر کی معیشت ٹھیک کر لی پاکستان کی معیشت برباد کر کے رکھ دی اور صرف کارکردگی بدتری نہیں تھی صرف حکومت میں پرفارمنس خراب نہیں تھی آپوزیشن میں بھی پرفارمنس خراب ہے دو دو گھنٹے کی گرفتاریوں میں جس طرح بچوں کی طرح یہ بلک بلک کے رو رہے قسم سے ترس آتا ان لوگوں کے اوپر اگر حکومت کرنی نواز شریف سے نہیں سیکھی تھی تو اپوزیشن کرنی نواز شریف سے سیکھ لی ہوتی کہتے تھے کہ پہلی بار ٹکر کے لوگوں سے پالا پڑا ہے ٹکر کے لوگ زمین سیاست کرتے رہے اس کی بے ساکھیوں پر سیاست کرتے رہے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی میں نواز شریف صاحب کی جرت اور بہادری یاد ہے نا کیا بیٹا ہے اس قوم کا بیوی کی موت کی خبر بھی جیل میں ملتی ہے لیکن لیکن کسی نے اس کو روتے دیکھا بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے پاکستان واپس آیا جیل چلا گیا کسی نے روتے دیکھا سینہ تان کر انتقام اور جبر اور ظلم کا سامنا کیا کسی نے اس کو روتے دیکھا جیل میں بیمار تھا مگر ان سے بھیک نہیں مانگی بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کیا کسی نے نواز شریف کو روتے دیکھا کس دھج سے کس شان سے کس بہادری سے سینہ تان کے لڑائے نواز شریف آج جب میں ان کی روتی ہوئی شکلیں دیکھتی ہوں تو مجھے نواز شریف پر فخر ہوتا ہے جس طرح نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے تکلیف اور جبر اور انتقام کا سامنا کیا ملتان والو اس کے لیے کوہ ہمالیہ جتنا بڑا حوصلہ چاہیے اور جس طرح یہ پانچ پانچ دن کی جیلوں کے اوپر رو رہے ہیں ہم پانچ پانچ مہینے دو دو سال سزائے موت کی چکیوں میں ہس کے کار شاہد خاکان عباسی پر جھوٹا مقدمہ بنا کسی نے شاہد خاکان کو روتے دیکھا یہ رانہ سنا اللہ بیٹھا ہے اس کے اوپر منشیات کا جھوٹا مقدمہ بنا سزائے موت ہو سکتی کسی نے رانہ صاحب کو روتے دیکھا کسی نے احسن اقبال کو روتے دیکھا کسی نے خاجہ ساد رفیق کو روتے دیکھا کسی نے شہباز شریف کو روتے دیکھا کسی نے حمزہ شہباز کو روتے دیکھا کسی نے مفتہ اسماعیل کو روتے دیکھا کسی نے حنیف عباسی کو روتے دیکھا کسی نے راجہ کمر الاسلام کو روتے دیکھا کسی نے کامران مائیکل کو روتے دیکھا کسی نے خاجہ سلمان رفیق کو روتے دیکھا کسی نے مریم نواز کو روتے دیکھا جعوید لطیف کو روتے دیکھا کسی نے اہد چیمہ کو روتے دیکھا سب کے بچے سانجے ہیں مجھے یاد حمزہ شہباز کی بیٹی بیس سال بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی اس کی بیٹی جیل میں بڑی ہوئی اس کی بیٹی جیل میں بڑی ہوئی تو مجھے جب میرے باپ کے سامنے سے گرفتار کیا تو میری چھوٹی بیٹی رونے لگی اس نے کہا میری ماں کو کیوں لے کے جا رہے ہو لیکن میں اپنے باپ کو حوصلہ دے کر گئی میں نے کہا فکر نہ کرنا نہ میں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے باپ کا سر جھکنے دیا نہ میرے کارکنوں نے مظالم کے باوجود ہمارا سر جھکایا زندہ بات زندہ بات اور کل سن رہی تھی کہہ رہا تھا جھیل بھرو تحریک چار سال جب یہ وزیراعظم بنا بیٹھا تھا تو جیب بھرو تحریک چلا رہا تھا اور اب کارکنوں کو کہتا ہے کہ جھیل بھرو تحریک شروع کرو تو اگر جھیلیں بھرنی ہیں تو سب سے پہلے بسم اللہ کرو اپنی زمانے تے کینسل کراؤ اور آو نا ذرا وہ جو ہیرے جبھارات وہ ہیرے کی انگوٹیاں جو لی ہوئی ہیں وہ جو زمینیں لی ہوئی ہیں وہ جو جائیدادے بنائی ہیں آو نا ان کا حساب دو یہ جو گھڑیاں چوری کی ہوئی ہیں اور قوم کی امانت جا کے بزاروں میں بیچ کر خانہ کعبہ کی شرم آنی چاہیے خانہ کعبہ کی سعودی عرب نے گھڑی دی تھی جا کے بیچ آیا لوگوں کو کہتا ہے لوگوں کو کہتا ہے کہ جیلے بھرو اور خود کہتا ہے خود بزدلوں کی طرح زمان پاک کے بنکر میں چھپ کے بیٹھا ہے اور کہتا ہے کارکنوں آؤ خواتین کو بلا کر زمان پاک میں کھڑا کیا ہوئے کہ کہیں مجھے پولیس پکڑ کے نہ لے جائے اور یقین جانو اس کے دورے حکومت میں میرا بیگ جو جس میں میری دوائیوں اور کپڑے تھے نا چار سال وہ بیگ تیار تھا کہ جب بھی آئے مجھے گرفتار کر کے لے جائے میرے کمرے کا دروازہ توڑ کے کراچی میں میرے بیڈ تک آ گئے لیکن کسی نے میری آنکھ میں آنسو دیکھا اور میں سزائے موت کی چکی میں رہی لیکن میں نے آنسو نہیں بھائے کیونکہ مجھے پتا تھا کہ نواز شریف حق پر ہے ہم حق پر ہیں انشاءاللہ تعالی فتح ہماری ہوگی اور آج کہاں ہیں وہ پانچ کا ٹولہ سب اپنی اپنی جگہوں پہ رہ کر خون کے آنسو بچارے رو رہے ہیں تو یہ تو ہونا تھا کیونکہ ایک نظام دنیا کا چلتا ہے ایک آسمان کا نظام چلتا ہے یہ نواز شریف نے کوئی انتقام نہیں لیا شہباز شریف نے کوئی انتقام نہیں لیا ایک چیز ہے اس کا نام ہے مقافات عمل وہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے حساب کتاب صرف آخرت پر معقوف نہیں اس دنیا میں بھی حساب کتاب ہوگا انشاءاللہ اور ہماری آنکھیں دیکھیں گی حساب بھی ہوگا اور انشاءاللہ گناہوں کی سزا بھی ملے گی اب جو چار سال یہ کہتا رہا کہ ان سب کو جیلوں میں ڈالوں گا آج کہہ رہا ہے آؤ اور جیلیں بھرو جو چار سال یہ کہتا رہا میں ان سب کو رولاؤں گا آج وہ بچوں کی طرح چیخیں مار مار کے رو رہا ہے نہ کرو بھائی مجھے ترس آتا ہے اس طرح نہ رو تھوڑا حوصلہ کرو اگر حوصلہ نہیں ہے تو مسلم لیگ نون کے لیڈروں سے دیکھ لو سیکھ لو حوصلہ کیا ہوتا ہے مفت مشورہ ہے سیاستدان کا دل تو بڑا ہوتا ہے سیاستدان کا جگر تو بڑا ہوتا ہے لیکن یہ سیاستدان ہو تو ان کا دل بڑا ہو نا ایسا کرتے ہیں چندہ جمع کرتے ہیں اور ان کو ٹیشو پیپر کا ایک ٹرک بھیجتے ہیں سیاستدان روتا نہیں سیاستدان ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے اور مقابلہ کرتا نہیں ہے مقابلہ جیتتا ہے انشاءاللہ الیکشن آنے والا ہے ڈٹ کے مقابلہ کریں گے اور انشاءاللہ ان کو اٹھا کے باہر پھینکیں گے مسلم لیگ الیکشن کی تیاری کر رہی ہے اور یہ تیاری ہم الیکشن ہارنے کے لیے نہیں جیتنے کے لیے کر رہے ہیں انشاءاللہ اور آخر میں میں یہ ضرور کہوں گی کہ آپ سب اپنی امید کا دیا جلا کے رکھنا اور وہ جو شاکر شجاہ آبادی کا شیر ہے جو میں بہت شوق سے پڑتی ہوں تو ڈیوہ بال کے رکچا ہوا جانے خدا جانے ملتان زندہ باد میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو نواز شریف شہباز شریف اور ایک آخری نعرہ ملتان کے درو دیوار گوجنے چاہئے پاکستان بہت بہت شکریہ سلامت رہو ہستے رہو بستے رہو اللہ حافظ